میا بیوی میں ہزار باتیں ہوتی ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر بات بتائی جائے آہ پڑ کانے اب اس کی نوبت نہیں آئی جب آئے گی تو آپ کو ضرور بتا دوں گی بس تو ڈرامیس یا ماہ نئی ساس رومے کے نیکس اپسورڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ سلمان ادریس سے کہتا ہے آپ لوگ اس دولت کی خاطر مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں اروج کو طلاق نہ دوں جبکہ مجھے اب اروج کے وجود سے بھی نفرت ہو چکی ہے اور میں اس کے ساتھ اب بالکل بھی نہیں رہ سکتا کیونکہ میں اس کا گھمنٹ توڑنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس کی ہر دفعہ بیستی برداشت نہیں کر سکتا اور آپ مجھے ہر دفعہ خموش کروا دیتے ہیں جبکہ دوستو نیکسین میں آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں مصررت کو ادریس کہتا ہے تم جذباتی ہو کر مجھے گھر سے نکلواؤگی اور تمہیں بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ میرے اتنے سالوں کی محنت اس گھر پر لگی ہوئی ہے کیونکہ میں سب کو صرف اس گھر پر لگا کر بیٹھا ہوا ہوں اگر یہ گھر میرے ہاتھ سے نکل گیا تو سمجھ جانا میں بھی سڑک پر آ گیا مصررت کہتی ہے ادریس آپ اتنے سالوں سے میرے لئے کچھ بھی نہیں کر سکے تو آپ اب مجھے صرف باتوں میں ہی لگا رہے ہو جبکہ شہستہ آپ کے ساتھ رہتی ہے مگر مجھے اب آپ کی دولت نہیں چاہیے بلکہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے وہ بھی اس گھر میں جہاں آپ رہتے ہو ورنہ میں اس دفعہ اگر تمہارے گھر آئی تو میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی تم پہلے ہی مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے جھوٹا ثابت کر چکے ہو اور پہچاننے سے انکار بھی کر چکے ہو جبکہ دوستو لگتا ہے کہ ادریس کے اس کے بعد اب بورے دن شروع ہونے والے ہیں کیونکہ دوستو اب اروج کا ادھورہ کا مسرد پورا کرے گے مسرد ادریس سے کہتی ہے میں آپ سلمان اور شہستہ کو بتا دوں گی کہ میں آپ کی کیا لگتی ہوں کیونکہ آپ کے نام کبھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ تم نے تو پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ میں ثابت نہیں کر پاؤں گی کہ میں ہی تمہاری بیوی ہوں اگر میں نے نکار نہ بنوایا ہوتا تو تم مجھے کب کے چھوڑ چکے ہوتے اور اب دوستو ادریس مسرد کے ڈر سے کوشش کرتا ہے کہ سلمان کو سمجھائے جبکہ ادریس سلمان سے کہتا ہے تم اروج سے بولو کہ وہ اریج کو خود کے پاس رکھ لیں اور بدلے میں یہ سارے دولت ہمارے نام کرتے جبکہ دوستو لاس سین میں آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں اروج مہرین سے کہتی ہے مجھے کیسے بھی کر کے سلمان کو اس گھر سے اب نکلوانا ہوگا کیونکہ جب سلمان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس کا گھومنڈ بھی ٹوٹ جائے گا اس لئے دوستو اروج سلمان پر کیس کروا دے گی جس سے عدالت سلمان کے سب اکاؤنٹ بھی بند کر دے گی کیونکہ اس سب کی مالکن تو اروج ہوتی ہے اور سلمان اور باقی گھر والے پھر پائی پائی کے محتاج ہونے والے ہیں تو دوستو کیا سلمان اور اس کے گھر والوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے آپ پھر رہے میں کوم بکس میں لازمی بتا دیں اور اس ٹرامی کی مزید اپ ڈیٹ کے لیے میں چین کو سبسکرائب ویڈیو کے لیے لازمی کر دیں